اسلام علیکم دویسی شمائلہ بائی خوبڑے شمی ریسپی اس مٹن وائٹ سٹو بناوں گی بخرید آنے والی ہے یہ بڑی زبدوس ریسپی میں آج شیئر کر رہی ہوں تو چلتے ہیں پھر ریسپی کی طرح سب سے پہلے میں لے لوں گی آدھا کلو مٹن اس کو میں نے بوش کر لیا ہے اور یہ ساوت مسالے ہیں یہ سنیمینے دارچینی یہ ہری علیچی ہے یہ لاؤنگے ہیں یہ ساوت لائل میرچے یہ تیس پتے ہیں گلکالی میش ٹیلی میں نے اور پڑی علیچی اور یہ میں نے پیاز دو میڈیم سیچ کی پیاز میں نے اس کو پیسٹ لیا تھا یہ اتکلوسن کا پیسٹ ہے یہ ہری میرچے اور منٹ کے تھوڑا سا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا ملا کے اور یہ نمک ہے ٹیسٹ یہ حلدی ہے یہ میں نے دہی لے لیے یہ میں نے پریش کریم لے لیا اور کونٹیٹی سکرین پر شہو ہو رہی ہے اور یہ اب میں نے کڑھائی چڑھائی ہے اس میں میں نے تیل ڈال دیا ہے اور سوارے ثابت مصادے میں ڈال دوں گی اس کو ڈال دوں گی اور پکانے کے بعد تھوڑے بہت میں ڈسکارٹ کر دوں گی ثابت میں ڈسکارٹ نہیں کروں گی میں اس کو میں سٹر کروں گی ایوین دن پھر ادھر کلسن کا پیسٹ ڈال دوں گی اس میں اس کو میں تھوڑا فرائر کروں گی تاکہ سوڑی خوشبو آنے لگ جائے پرائے کر کے پھر اس میں میں مٹن ڈال دوں گی اس کو بھی میں اچھے سے دس منٹ کے لئے اس کو پرائے کروں گی تاکہ اس کا پانی سوگتا ہے مٹن کا اور یہ کلر چینج ہو جائے اور یہ حلدی ڈال دی میں نے نمک بھی ڈال دوں گی اس کو اگین میں پرائے کروں گی اچھے سے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اب یہ ہر مسارہ ہے منٹ اور چلی پری مرچے اور پودینہ یہ ڈال دی ہے میں نے اس کا پیسٹ اس کو میں اچھے سے پرائے کروں گی میڈیم فلیم پر بہت چیز پرائے کروں گی اور یہ پیاس جو میں نے پیسی تھی پیسٹ یہ ڈال دوں گی اس کو ڈالنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں اچھے سے پرائے کروں گی تاکہ پیاس کا کچھا پن ختم ہو جائے یہ دیکھیں کتنے چیز پرائے ہو گئی یہ پیاس اور پانی بھی پیاس کا سکھ گیا ہے اب یہ ڈیڑھ کپ میں پانی ڈال دوں گی مٹن کو گلانے کے لیے اس کو میں چلاؤں گی اور پھر اس کا ڈھککن میں ڈھک دوں گی چالیس منٹ کے لیے لو پلین پھر چالیس سنیڈواز میں نے کھڑکن کھولیا یہ دیکھیں گوش تخریوں گل گیا ہے میرا اور پانی بھی اس کا سکھ گیا اب میں دہی ڈال دوں گی پلین کو لو کر کے تاکہ دہی پھٹے نہیں اور اس کو صحیح سے اچھے سکھ لاؤں گی میں دہی کو گوش میس کروں گی اور ڈھکن اگین ڈھک دوں گی دہی سنیڈ کے لیے لو پلین پھر پھر ڈھکن کھولوں گی میں ساوت مسالے میں نکال دوں گی سبائے ساوت مچ کے اور یہ پریش کریم ہے اس کو بھی میں نے ہیٹ کو لو کر کے ڈال دوں گی اس کے تھوڑا چلاوں گی مس کروں گی اس میں میں جوڑیاں کٹ جنجر یا نوکی ادھک ڈال دوں گی اور تھوڑی سی ہری میرچے ہیں ساوت پھر ڈال دوں گی چلا کے اگین میں اس کو کور کر دوں گی چھے سے سات منٹ کے لیے لو پلین پہ یہ دیکھیں میں نے سرپ کر دیا اس کو نان کے ساتھ آپ سرپ کر دیں اگر میری ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں شیئر ایک کومنٹ کریں سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں جزا کرلہ موسیقی موسیقی